سے اہم خبر دینے کا مہاراشتر اور گجرات کے تٹیے علاقوں میں پہنچنے والے نصر طوفان کو لے کر ابھی بھی ہائی الرڈ جاری ہے تیز ہواں لوگوں کی مشکلیں بڑھا رہی ہیں نصر طوفان علیبال کے ایک تٹ سے ٹکرا چکا ہے اور ممبئی سمیت مہاراشتر کے تٹیے علاقوں میں بارش بھی شروع ہو گئی ہے سمندر میں تیز ہواں کا زور ہے اور اوچھی لہروں سے لوگ درے ہوئے ہیں ممبئی میں باندرہ ورلی سیلنگ کو اہتیات کے طور پر بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو سمندر سے دور رہنے کی چیتاب نہیں دی گئی ہے نصر طوفان سے سب سے زیادہ پرحابت مہاراشتر کا رائے گھر زلا ہے تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ممبئی کی ساتھی رتناغری پالگھر علیباق سورت اور پنجی کی تصویریں نصر طوفان کو لے کر ہائی الٹ ابھی بھی جاری ہے اور سب سے زیادہ پرحابت جو علاقے رہے ہیں ان کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں اس طوفان کی بھیاوتہ آپ کو دکھا سکتی ہے کتنا بھینکر یہ طوفان رہا حالانکہ تیاریاں کی گئی تھی پوری کہ کم سے کم نقصان ہو نصر طوفان سے لیکن اس طوفان سے جو نقصان ہوا ہے اس کی تصویریں آنی شروع ہو گئی یہ دیکھیں اس تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے چھتوں کے اوپر سے اس طریقے سے بربادی کی یہ تصویریں آ رہی ہیں تہس نہس کرتا نصر طوفان اور پرشاسن الارٹ پر ہے ابھی بھی مہاراشتہ اور گجرات کے تٹیئے علاقوں میں نصر طوفان پہنچ چکا ہے اور یہ تصویر آپ ممبئی کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر پیڑ گر گئے ہیں امارتوں کو نقصان پہنچا ہے یہ تصویر جو آپ کے ٹی وی سکرینز پر ابھی ہے وہ ممبئی کی ہے ممبئی کے الگ الگ علاقوں میں بارش جاری ہے حالانکہ نصر طوفان نے اپنی رہا لگ بھگ 50 کلومیٹر دکشن کی اور کی باوجود اس کے ممبئی میں نصر طوفان کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رہا پیڑ گر گئے نقصان ہوا جو چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں وہ ٹوٹی ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ جانکاری دینے کے لیے زی میڈیا سنباداتا راجیو رنجل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجیو اگر ممبئی کی ہم بات کرے تو طوفان سے یہاں پر نصر طوفان 50 کلومیٹر ڈائیورٹ ہوا باوجود اس کے نقصان کی تصویریں آ رہی ہیں دیکھیں عدیتی صاف ہے کہ جس طریقے سے جس تیورتہ سے یہ لینڈ ہونے والا تھا اور جس طریقے سے وہ ہوا لہٰذا بھلے ہی پچاس کلومیٹر دور آیا لیکن اس کا اثر بھی دیکھنے کو ملا فیلحال ممبئی کے ہمیں کولابا علاقے میں ہوں اور کولابا علاقہ جو کہ فشری کا کئی سارا یہاں گڑ کا جا سپر مچواروں کی یہ کالنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سمدر میں جو افان ہے وہ صاف صاف دیکھ رہا ہے کہ کتنی تیجی سے اور کتنی تیورتہ سے جو مچواروں کے ناؤ تھے وہ کنارے لگا دیا گئے ہیں یہ صاف ہے کہ اس مچواروں کے جو ناؤ تھے وہ پوری طرح سے کنارے ہیں اور کئی ایسے حصوں میں جیسے جہاں میں یہاں سے دس قدم کی دوری پر ایک پیڑ گیرا اس کے علاوہ کئی ایسے حصوں میں جو پیڑ ہیں وہ روٹ سے اکھڑ کر سڑکوں پر آ گئے جس کو لیے فائر بگیٹ کے لوگوں نے اپنی کاروائی کرنے شروع کر دی یعنی کل بھی لاکر دیکھا جائے تو نقصان کی کئی تصویریں دھیرے دھیرے آنے شروع ہو گئی ہیں تیاریا بھرپور تھی ڈی آر ایف کے ٹیم، فائر بگیٹ کے ٹیم، کوسٹ گارڈ اور نیوی کے ٹیم تھی لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایسے نقصان ہوئے ہیں جس کو لے کر اب تک آکلن چل رہا ہے کہ آخر اس سے نقصان کہاں جو کنارے سمودری کنارے علاقے تھے وہاں نقصان کو زیادہ دکھ رہا ہے بندہ ورلی سیلنگ کو بند کر دیا گیا ایسے اوچی اوچی امارتیں ہیں جہاں سرکشہ کے لیہات سے پوری طرح سے تیناتی کر دی گئی ہے یعنی اب تک یہ جس طریقے سے جو تیورتہ تھی تیورتہ کم ہوئی ہے لیکن پھر بھی نقصان زیادہ ہوا جی راجیف بندے رہی ہمارے ساتھ اس وقت نتیانند بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نتیانند بارش ابھی بھی ممبائی کے الگ الگ علاقوں میں جاری ہے جی بلکل ممبائی کے الگ الگ علاقوں میں بارش جاری ہے جیسا کہ کچھ سمیں پہلے ہماری بی ام سی کمیشنر سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے آدھار پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ممبائی میں تیس ہجار لوگ جو ہے اپنے مرضی سے جو سمودری کنارے جو لوگ بسے ہیں وہ سیفٹ ہوئے ہیں دس ہجار لوگوں کو بی ام سی نیشفٹ کیا ہے آپ کو بتا دے یہ کوئی رین فول یا فلڈ نہیں ہے یہ سائیکلون ہے جو کہ ایک سو انتیس سال کے بعد ممبائی میں سائیکلون نے دستک دی ہے تو پوری طریقے سے بی ام سی کی طرف سے تیاریہ کی گئی ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے ممبائی کی کچھ علاقوں سے جو تصویر آ رہی ہے پیڑ گرنے کی تو ایسے میں بی ام سی کے دوارہ یہ تیاریہ کی گئی ہے کہ ہر وارڈ میں بیس لیبر تیار کیے گئے ہیں تاکہ کہیں بھی امومن دیکھا جاتا ہے جس طریقے سے بنگال اور اوڈیسا میں جو ستھیتی سامنے آئی تھی کچھ دن پہلے تفان کو لے کر تو ایسے میں یہ چیزیں سامنے آتی ہے کہ تیج بارش اور تیج ہواوں کے چلتے پیڑ اکھڑ جاتے ہیں تو روڈ بلوک ہو جاتا ہے تو ہر وارڈ میں بیس لیبر کی تیناتی ہوئی ہے تاکہ کوئی بھی ایسا پیڑ رستے پر گرے تو اسے روڈ بلوک نہ ہو دوسرے طرف جو ہے وہ پیڑ کو شفٹ کے پیڑ کو جو ہے وہ ہٹا دیا ہے تاکہ بھومبائی کروں کو دکت نہ ہو تو ایسے میں تیاریہ تو پوری کی گئی ہے جی نتیانند تیاریہ ضرور کی گئی ہے لیکن جیسے کی آشنکہ جتائی جا رہی تھی جیسا کی اندیشہ تھا بربادی کی نقصان کی تصویریں بھی آ رہی ہیں نتیانند جی بلکل نقصان کی تصویریں آ رہی ہیں اور آپ کو میں اس وقت بارش دکھاؤ کی کتنی تیج ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بارش تیج ہو رہی ہے اس وقت ہم گیٹوے آف انڈیا کے پاس ہے سمودر کی لہرے آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس طریقے سے پفان پر ہے اور ایسے میں تیج بارش نے دکھتے بھرا دی ہے اور لگتا ہے نتیانند سے ہمارا سمپرک ٹوٹ گیا ہے تیج بارش ہو رہی ہے گیٹوے آف انڈیا کے پاس نتیانند تھے اور یہ پیڑ گرنے سے جو چھوٹی چھوٹی دکانیں گمٹیاں تھیں ان کو نقصان پہنچا ہے اس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ممبائی کی یہ تصویریں حالانکہ نسلت توفان کا پرہار ممبائی پر امید سے تھوڑا کم رہا جو اندیشہ جو آشنگ کا جتائی جا رہی تھی اس سے تھوڑا کم تھا لیکن نقصان کی تصویریں آپ کی ٹی وی سکرینز پر راجیو رنجن بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیو اور نسلت توفان کو لے کر ہائی الٹ ابھی بھی جاری ہے دیکھیں عدیتی جس طریقے سے نسلت توفان کا جو تیورتہ تھے اس تیورتہ کو دیکھ کر ہائی الٹ جاری کیا گیا ہے اور ابھی بھی بھلے ہی وہ لینڈ کر گیا ہو لیکن اس کے بعد اس کے بعد بھی ابھی تک ہائی الٹ جاری ہے کیونکہ جس طریقے سے میٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا تھا کہ یہ دو دنوں تک جس طریقے سے لگاتار باریس ہوگی اور مومبئی کے لولینڈ علاقے میں جس طریقے سے جل جمع ہوگا تو اس کا اثر ہونا لاجب ہے اور اس بات کو لے کر ہائی الٹ جاری ہے بی ایم سی کے ساتھ ساتھ اینڈی آر ایف کے ٹیم کوسٹ گارڈ اور نیوی کا دل پوری طرح سے تینات ہے کچھ دیر پہلے کوسٹ گارڈ کے جو ہیڈکوارٹر ہے وہاں سے ساری مونیٹرنگ کی جا رہی ہے کہ آخر علی باغ میں جس طریقے سے لینڈنگ ہوا یا مرود میں جس طریقے سے لینڈنگ ہوا وہ کس طرح کا اثر آئے گا اور اس کے بعد اب آقلن کیے جا رہے ہیں کہ آخر نقصان کس طریقے سے ہوا نقصان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے راحت کارکابہ کام کیا جا رہا ہے جیسے کی تیس ازار لوگوں کو مومبئی کے سمدری علاقوں سے پہلے ہی انہیں ہٹا دیا گیا اور اس کے علاوہ علی باغ میں بھی ایسے ہی ایک اسکول میں لوگوں کو سیلٹر دیا گیا اب ان لوگوں کو پھر سے ایوکیٹ کرنے کی باری ہے کیونکہ جس طریقے سے ہوایں تیز چل رہی ہیں 110 سے 125 کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چلنے کا اندیشہ ہے حالانکہ ابھی بھی جو سمدر کے کنارے میں ہوں وہاں بھی ہوایں کافی تیز چل رہی ہیں لہروں میں کافی بھان ہے تو اس لیے لوگوں کو اس علاقے کے لوگوں کو پہلے سے ہی یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے ہر طور پر ایک صاف ہے کی BMC کے لوگ اور NDRF کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈ اور نیوی کے لوگ اس پورے کوارڈینیشن کو مونیٹر بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے میں اس سہیوگ بھی کر رہے ہیں جیسے ہی کوسٹ گارڈ کے ہیڈکوارٹر سے جس طریقے سے الگ الگ آپریشن یعنی آپریشن روم سے جو 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 بے باتیں آ رہی ہیں وہ ایک دوسرے کو بتائی جا رہی ہے اور اس کے بعد ایوکیٹ کیا جا رہا ہے کوسٹ گارڈ کے چوپر بھی تینات ہے اور وہاں جو سپیڈ بوٹ ہے سپیڈ بوٹ کو خالی کے کیونکہ سی کافی رف ہے اس لیے پہلے سے ہی ٹیم ان علاقوں میں تینات کر دیا گیا ہے اور ان علاقوں میں ایوکیشن سسٹم چالے بھی کر دیا گیا ہے یعنی رہت کار چالے کر دیا گیا جیسے کہ ہم تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ تیج ہواوں کے چلتے جو چھوٹے چھوٹے مکان ہیں یا سمودھ کے کنارے جو الگ الگ اور اسٹھائی طور پر مکان بنایا گیا ہیں ان مکان کے اوپر کے چھتے اڑ گئے ہیں کئی مکان یہ بھی دیکھے گئے ہیں کہ اوپری سطح کافی اس میں نقصان ہوا ہے جیسے کہ رتنا گری میں ایک جہاز فضا ہوا تھا اس میں تیرہ لوگ فضے ہوتے ان تیرہ لوگوں کو بھی بچایا گیا کیونکہ وہ مالواحق جہاز تھا اور اس چکروات کے بیچ میں وہ کنارے تک نہیں آ پایا تھا لہٰذا اب اس بار کنارہ آیا لیکن لوگوں کو پہلے بچائے گیا یہ اس طرح کی کئی ایسے ایسی قواعدے کی جارہی ہیں انڈیا ریف کی آج چکڑیاں تینات ہیں وہ الگ الگ حصوں میں پالگھر میں تینات کی گئی ہیں دھانو میں تینات کیے گئے ہیں علیباغ میں تینات کیے گئے ہیں اسی طرح سے کوشٹ گارڈ کا جو دیجاسٹر منیجمنٹ ہے وہ بھی الگ الگ جگہ پہ تینات کیا گیا ہے جو مرون میں علیباغ میں مومبئی میں یہ تیناتی کے ساتھ ساتھ گوہ اور کنارہ گوہ میں بھی تینات کیے گئے ہیں یہ پوری تیاری کر لی گئی ہے جرور نقصان کی بھی آقلم کیے جا رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے تیاریاں جرور ہیں کیونکہ مومبئی کے اگر کہہ جائے جو اس طرح کا سائیکلون آتا تھا بہت پہلی بار یا بہت کم آتا تھا بے اب بنگال میں کئی بار ایسے سائیکلون دیکھے گئے ہیں لیکن اس کے لیے یہ تیاریاں جس طریقے سے کی گئی ہیں وہ اب آقلم کے بعد اسپس ہو پائے گا کہ ان تیاریوں میں کہاں چوک رہ گئی کس طرح سے نقصان ہوا وہ کس طریقے سے آقلم جرور کیے جائیں گے لیکن یہ جرور ہے کہ جتنا امید تھا اسے کم کہا جا سکتا ہے جی راجیوہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ممبئی کے تقیئے علاقوں سے نصرق طوفان ٹکرا چکا ہے حالانکہ ممبئی پر خطرہ کم نہیں ہوا ہے لیکن ابھی پوری طرح سے اس طوفان کو تلا ہوا نہیں مانا جا سکتا اس لئے نصرق طوفان کو لے کر مہاراشتر اور گجرات ہائی الٹ پر ہیں طوفان کے آج دوپہر مہاراشتر پہنچنے کی سمبھاب نہ جتائی جا رہی تھی اور اسی کا جو اندیشہ تھا وہی ہوا NGRF کی ٹیمیں الٹ پر ہیں ابھی بھی مہاراشتر میں طوفان سے نپٹنے کی جو تیاری کی گئی تھی طوفان آنے سے پہلے اس پر ایک سپیشل رپورٹ آپ کو دکھاتے سمندر کی لہروں پر یہ اوفان چکرواتی طوفان نصرق کا ہے مہاراشتر کے تٹیئے علاقوں سے طوفان ٹکرا گیا ہے ممبئی کے علیباد سے جب نصرق طوفان ٹکرایا تو اس کی رفتار قریب 120 کلومیٹر پرتی گھنٹے تھی طوفان کی وجہ سے ممبئی کے کئی علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ پارش ہو رہی ہے طوفان اور ہوا کی تیزی کو دیکھتے ہوئے باندرہ ورلی سی لنک پر ٹرافک کی آواجہ ہی روک دی گئی ہے رتنگری میں تیز ہوا کے ساتھ ایک گھر کا چھپر اڑ گیا امارت پر لگی لوہے کی چادریں ایسے اڑ گئیں جیسے کاغس کی ٹکڑے ہوں لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ ممبئی میں آنے والا چکرواد پچاس کلومیٹر دکشن میں چلا گیا ہے جس سے ممبئی میں اس کا خطرہ کم ہوا ہے رتنگری میں تیز ہواوں کے ساتھ سمندر میں اٹھی اونچی لہریں کنارے سے ٹکرا رہی ہیں کنارے پر انڈی آریف کی ٹیم مستید ہے لہروں کی ہر گتی ویدھیوں پر باریکی سے نظر رکھی جا رہی ہے لوگوں کو توفان سے بچانا اور خود کو سرکشت رکھنا انڈی آریف اور ایجنسیوں کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے سمندر میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے جو مچوارے گئے وہ واپس لوٹا دیے گئے ہیں سمندر کی حلچل کو بکھووی جاننے اور سمجھنے والی نیوی کی ٹیم بھی مستید ہے تاکہ حالات بگڑنے پر کسی کی جان مصیبت میں نہ فس جائے وہی توفان کو دیکھتے ہوئے انڈی آریف کی بیس ٹیمیں مہراشتر میں تینات کی گئی ہیں ٹیمیں ممبئی، پال گھر اور رائے گھر زلے میں تینات ہیں یہ جوان سمندر کنارے رہنے والے لوگوں کو لگاتار سترک کر رہے ہیں ممبئی میں بی ایم سی نے لوگوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے مصیبت میں فسے لوگ ایک نو ایک چھے نمبر پر فون کر اپنی جانکاری دے سکتے ہیں ان سے مدد لے سکتے ہیں اس کے علاوہ علیباغ اور آسپاس کے تٹھیے علاقوں میں رہنے والے تین سو نببے لوگوں کو توفان سے بچانے کے لیے علیباغ میں شیلٹر ہوم بنایا گیا ہے مہراشتر کے علاوہ گوہ میں پچھلے کچھ گھنٹوں سے ہو رہی بارش اور تیز ہوا کی وجہ سے کئی جگہ پیڑ ٹوٹ چکے ہیں پڑڑ جی میں کئی راستوں پر پانی بھر گیا ہے تیز ہوا اور بارش سے کچھ جگہوں پر بجلی سپلائے پربھاویت ہوئی ہے مہراشتر کے علاوہ گجرات میں بھی نسرک توفان سے نپٹنے کے لیے ہر ستر کی تیاری کی گئی ہے سمندر کے آسپاس رہنے والے پچاس ہزار سے زیادہ لوگ شفٹ کیے گئے ہیں پیارا ریپورٹ زی میڈیا ایک چھوڑا سو بریک یہاں لیتے ہیں فوراں لوٹیں گے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی